ہلو ایم ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریاکشن کرنے والا ہوں پاکستان ورسز افغانستان کی سیریز چل رہی تھی تو میچ نے امید نہیں کی تھی اس طریقے سے پاکستان ہار گیا تھا لیکن تیسرے میچ میں جیتے تو جیتے پیسان اللہ کے بارے میں میں بھی کچھ باتیں کروں گا اور انڈین میڈیا بھی کچھ باتیں کر رہا ہے انہوں نے ایک کھلاڑی کو پھوڑ بھی دیا تھا یہاں سے کون بون نکل رہا تھا ساونکرم پاکستان ورسز افغانستان گزشتہ رات ہونے والے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان نے افغانستان کے وائٹ واش کرنے کی امیدوں کو تو خالق میں ملائے ہی وہیں ہمارے پروسی ملک بھارت کے چند ایسے صحافی ضرور ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بری طرح وائٹ واش ہو ان کی بھی امیدوں پر پانی پھیرا ہے سب سے اہم بات چیہ ہے کہ پاکستان کی بیٹلز نے اچھا پرفارم کیا اور سائم ایوب نے ایک اچھی اور ذمہ دارانہ باری کھیلی ان تمام نئے چہروں کے بارے میں جہاں بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی وہیں اس جیت کو ایک تازہ ہوا کجوں کا پاکستانی کرکٹ کے لیے کہا جا رہا ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت کے صحافی ان پلیئرز کی پرفارمس کو خوشائن قرار دے رہے ہیں خاص کر سائم ایوب احسان اللہ اور زمان خان کی وہ پرفارمس جو پاکستان کے بینٹ سرنٹ کو کافی مضبوط کر سکتے ہیں پہلے دو میچز کے بعد جو پاکستان پر پریشر تھا اس سے کسی طور پر بھی یہ نہیں لگتا تھا اور پاکستان کے بڑے بڑے انیلیٹس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ افغانستان پاکستان کو آسانی سے وائٹ واش کر دے گا کیونکہ مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہے لیکن پھر جس طرح پرفارمس سے یہ جس طرح بولنگ کی گئی خاص کر احسان اللہ کی وہ باؤنسر اور تین کھلاریوں کو آؤٹ کرنا بیلا شبہ پاکستان کو ایک اچھا اور تیز گیندباز مل چکا ہے اور اسی سب کی باتیں بھارت کے میڈیا میں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو اب شویب اختر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ایک نیا شویب اختر احسان اللہ کی صورت میں مل چکا ہے اور اس کی ایج بھی بہت کم ہے اور اس ایج میں اتنی زیادہ سپیڈ 150 تک بال کرنے والا جب آگے بڑھے گا ایکشن میں بہتری لائے گا تو سپیڈ بھی بہتر ہوگی اور شویب اختر کا ریکارڈ کوئی اور نہیں پاکستان کا احسان اللہ ہی توڑے گا آئیے آپ کو لیکن چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کل کے میچ اور احسان اللہ کے بارے میں بھارت کے میڈیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے 20 سال کے پاکستانی گیندباز نے اڑایا گردہ 250 کی سپیڈ سے چٹکا ڈالے امران ملک اس کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں شویب اختر تالیاں ٹھوک رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں اس دکھج گیندباز کے انٹری سے دہشت میں کرکٹ پڑ بلے بازوں ہو جاؤ سابدھان یہ بولر آگ کا گولہ پھیکتا ہے امران سے پہلے کیا وہ توڑ دے گا شویب اختر کا ریکارڈ پاکستان کرکٹ میں سمیہ سمیہ پر ایک سے ایک شاندار تیز گیندباز دیکھنے کو ملتے ہیں امران خان سے لے کر وسیم اکرام وکار یونوس آکیب جابید اور شویب اختر سبھی نے اپنی تیز گتی کے ساتھ ورلڈ کرکٹ کے دکھج بلے بازوں کو پریشان کیا ہے پاکستان سپر لیگ کے شروع ہونے کے بعد سے انہیں اور بھی بہتر تیز گیندباز ڈھونڈنے میں ملتد ملی ہے ملتان سلطان کی ٹیم سے کھیلنے والے ارسان اللہ نے اپنی تیز گیندبازی سے دھمال مچایا لیوازوں کو گھٹنے دیکھنے پر مجبور کر دیا پیرس نے ایک سو پچاس کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے گیندبازی کا محفل لوٹ لی یہی نہیں احسان اللہ نے جس انداز میں پاک وہ بھی کمال کر رہا اس دوران ان کی گتی اور لائن لیند بھی سٹھیک رہی احسان اللہ کو ان کی گیندبازی کے لیے پلئر آمدھا میچ کے خطاب سے نوازا گیا اس گیندباز نے اب چار اور تحل کا مچا دیا ہے فینس بھی اس پاکستانی گیندباز کی تیز گتی والی گیند کو دیکھ کر حران ہے سوشل میڈیا پر فینس اب ان کی طلعہ عمران ملک اور شوئے بختر سے کر رہے ہیں پاکستانی کلومیٹ فینس کو لگتا ہے کہ انہیں اگلا شوئے بختر مل گیا ہے دراصل ارسان اللہ نے گھا تک گیندبازی کی جس کی وجہ سے پاکستان سپر لیگ کے اتحاس میں ان کا چار اوروں کا گیندبازی اسپیل ابھی تک کا سب سے تیز گتی کے طور پر ریکارڈ کیا گیا اسپیل ہے اس پر لگ بھگ ایک سو پیتالیس کی اوسط گتی کے ساتھ اپنے چار اوروں میں گیندبازی کی اس سے پہلے یہ ریکارڈ پاکستان کے ہی تیز گیندباز ہارس راؤف کے نام تھا اس آرنلاف نے پہلے ہی اور میں کافی تیز گتی کے ساتھ گیندبازی کر رہے تھے جس میں موجودہ سمیمیہ گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے تیز گیندبازی آکرمن کو دیکھا جائے تو ورلڈ کرکٹ میں آپ کو سب سے خطردہ دکھائی دے گا پاک ٹیم کے پاس جہاں شاہین افریدی اور ہارس راؤف کے روپ میں دو آنموی گیندباز پہلے سے موجود ہیں وہی نسیم شاہ محمد حسنین اور شاہنواز دہانی نے بھی اپنی گتی سے سبی کو کافی امپریس کیا ہے اس کے لابے ٹیم کے پاس زمان خان اور سلمان ارشاد کے روپ میں بھی دو شاندار تیز گیندبازوں کا وکرک موجود ہے اور اب اس میں ارسان اللہ کا نام بھی شامل ہو گیا ہے ایسے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیز گیندبازوں کی اصلی فیکٹری تو پاکستانی ہے جو سمیت سمیت پر ایسے ایسے تیز گیندباز پیدا کرتی رہتی ہے جس کے آگے اچھے اچھے بلے بازوں کی ایک نہیں چلتی حالکہ بھارتے ٹیم میں بھی ان دنوں عمران ملک محمد سرال جیسے تیز گیندباز کھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی تیز گیندبازی کے معاملے میں آج بھی پاکستان ٹیم کا کوئی جواب نہیں ایسے ان اللہ کی دھماکتان انٹری نے ایک بار پھر سے اس بات کو ثابت کر دیا ہے اس میچ کے ہیرو آپ جانتے ہیں کہ کون ہیں نام بتائیں اس میچ کے ہیرو ہے ایسے ان اللہ اور ان کی جو بولنگ بھی ہے انہوں نے جو ہے کمال کر دیا میچ کو ایک طرفہ بنا دیا وکی جیمز بہت دن کے بعد آگئے ہیں اور آتے ہی سپر چیٹ دیا ہے جبردست بولنگ آپ کے ملک میں آپ کے پاکستان میں بولنگ ٹیلنٹ کی تو کبھی کوئی کمی رہی ہی نہیں ہے اور فاسٹ بولنگ اسپیسلی کہاں کہاں سے آتے ہیں ہم لوگ سرپرائز رہتے ہیں کہ اتنا ابنڈنٹ ٹیلنٹ اتنا ٹیلنٹ فاسٹ بولنگ کی جو ہے فیکٹری ہے پاکستان کھان ہے وہاں پہ کھدان کھجی جو مینرلز کی جس طرح سے کھان ہوتی ہے اس طرح سے پاکستان میں فاسٹ بولنگ کی کھان ہے اور کیا جبردست بولنگ کی ہے کیا شاندار بولنگ کی ہے تپن کہہ رہے ہیں ہزا نللہ نکھ تھاریس راوپ دیکھتے ہیں ابھی تو سروعات ہے بیس سال کا لڑکا ہے بیس سال کا لڑنڈا ہے جبردست بولنگ کر رہا ہے اور ان کے بولنگ کے آگے اچھے اچھے بیٹر جو ہیں وہ چکمہ کھا گیا ہے دوستو مطلب کیا شاندار لڑکے نے بولنگ کی ہے اب جو ہے پاکستان میں انسا نللہ نام کا ایک ایسا کھلاڑی آگیا ہے جو ایک سو پچاس ایک سو باون کلومیٹر کی گتی سے گینبازی کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھل ہے ایسا لگنے لگا ہے اپنے آپ میں یہ کھلاڑی بلکشن ہے اور اچھی بات یہ ہے شورٹ پیٹ باؤنسر بھی بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے یورکر گلنٹ بھی اس کی بہت ہی گزب کی ہے سائیم آیوب اس نے مجھے بہت اپرس کیا ہے اس کے جو کچھ سوٹس تھے اس میں مجھے ساؤت افریقہ کا جو وکیٹ کیپر بیٹڈ ہے کوئنٹن ڈکوک کوئنٹن ڈکوک کی کافی جھلک دکھتی ہے چرچے اس چاروں طرف بھائی احسان اللہ کے ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سب سے تگری بات تو انہوں نے ایک باؤنسر ماری جس سے بیٹسمن کو پھوڑ دیا ان کے خون بون نکل آیا اس کی وجہ سے اور زیادہ ایک ہائپ بن گئی ہے پبلک میں شوی وقتر شوی وقتر شوی وقتر شوی وقتر نے اس ٹمس ٹوڑے تھے لوگوں کی ایڈی ٹوڑی تھی لوگوں کی پسلیاں ٹوڑی تھی اور اسی طریقے سے ایک اور بولر ہمارے سامنے آیا ہے جو پھوڑا پھاڑی کرنے کے لیے آیا چکے ہیں گراؤنڈ پر پھوڑا پھاڑی کرنے سے ایک نام تو بنتا ہے آپ کچھ بھی کہیں سپیڈ میں جب بھی نام لیا جائے گا بولنگ میں شوی وقتر کا نام رہے گا سدیوں سدیوں تک سالوں سالوں تک پہلی سیڈی چڑے ہیں ازان اللہ پہلی سیڈیز تھی انٹرنیشنل میں قدم ہی رکھایا بھی انہوں نے پی ایس ایل کے بعد جو ان کا نام ہوا ہے اس کے بعد ایسا نام چلاتے آ رہے ہیں کنسسٹینٹ رکھ رہے ہیں یہ تو ماننا پڑے گا دو تین دو تین وکیٹ لینے کی ان کی قابلیت جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے جس کی چرچے ادھر سے ہمارے ادھر تک آ رہے ہیں اور یہاں کی میڈیا جو ہے انڈین میڈیا بہت خوبی چرچے کر گئے ہیں کے ساتھ تاریف کرنے پر مجبور ہو گئی ہے بھئی کہ تاریف کرو کرنی پڑے گی بھئی اب تو کیونکہ بولاری ایسا ملائے 145 پلس سپیڈ کنسسٹینٹلی ڈال رہے ہیں پوری سپیل میں ڈال رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس ایک آور ڈالا پورے سپیل میں اور 45 پلس ایک یہ ریکارڈ بھی بنا رکھا ہے انہوں نے اور اچھے بولنگ کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دکھا دیا ہے کہ وہ سپیڈ کے ساتھ لائن بر قرار رکھ سکتے ہیں تو چرچے تو بنتے ہیں بھائی کیونکہ اگر وہ بولر کسی کے سامنے ہوگا جو پھوڑ سکتا ہے کسی کو تو وہ کوئی بھی بولر بیٹسمن ہو اس کے سامنے پھوڑ تو وہ کسی کو بھی سکتا ہے جہاں چکے وہاں تو یہ تھی تاریف انڈین ویڈیا پر احسان اللہ کی اور پاکستان کی چیت کی حالانکہ سیریز نہیں جیت پائی لیکن احسان اللہ نے سب کو ڈیبیو کرنے کے بعد بھی دل جیت لیا بھئی سب کا کہہ کہتے ہو اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتاؤ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں سبسکرائب کرتے ہیں بائی بائی سائننگ آف